اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معصد ناظرین قرآن کی باتیں سریز کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں ہم علماء کی فضیلت کا تذکرہ کریں گے اور یہ علماء کی فضیلت ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 سے بیان کریں گے آپ کے سامنے آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وعلو العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اس آیت کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے گواہی دی ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے اور وعلو العلم قائم بالقسط اور علم والوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے کیسے؟ قائم بالقسط عدل و انصاف کا خیال رکھتے ہوئے عدل و انصاف کو قائم رکھتے ہوئے اس بات کی گواہی دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے پھر آگے اللہ نے پھر اسی چیز کو دہرایا لا الہ الا هو العزیز الحکیب اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ غالب ہے سب سے اوپر ہے الحکیب حکمت والا ہے اپنے تمام فیصل حکمت کے ساتھ وہ انجام دیا کرتا ہے اب آپ غور کریں یہاں علماء کا کتنا بڑا مقام اللہ نے ذکر کیا ہے اہل علم کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ نے جہاں اپنی گواہی کا تذکرہ کیا جہاں فرشتوں کی گواہی کا تذکرہ کیا وہیں اللہ نے اہل علم کی بھی گواہی کا تذکرہ کیا کہ جو علماء ہوتے ہیں جو علموالے ہوتے ہیں ان کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں جیسے اللہ نے اپنے معبود ہونے کی بہت ساری نشانیاں دے رکھی ہیں جیسے فرشتوں نے مانا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے ایسے ہی علماء نے بھی اہل علم نے علموالوں نے بھی گواہی دے رکھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں لیکن کون سے علماء وہ علماء جو نیک ہیں جو ربانی علماء ہیں برے علماء نہیں علماء ایسو نہیں وہ علماء جو علم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں وہ علماء جو علم کے مطابق عمل کیا کرتے ہیں وہ علماء جن کے اندر اللہ کا خوف ہے اور ظاہر سی بات ہے جب ایک بندے کی نیت خالص ہو اس کے اندر جب علم آتا ہے اس کا شمار اہل علم میں سے جب ہونے لگتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے خود بخود ڈرنے لگتا ہے اسی کو اللہ نے دوسری جگہ کہا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ سے اس کے علماء بندے ہی ڈرا کرتے ہیں یہ ہے اہل علم کی فضیلت پتا کیا چلا جس کے پاس علم ہوگا وہ ضرور اللہ کو اپنا سچا معبود مانے گا اس کا اپوزٹ منع یہ ہے اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اپنا معبود مانتے ہیں یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود تسلیم کرتے ہیں در حقیقت ان کے پاس علم نہیں ہے در حقیقت ان کے پاس جانکاری نہیں ہے اس لیے کہ جب علم ہوگا تو کوئی بھی بندہ جس کے پاس علم ہو وہ اللہ کو اپنا حقیقی اور سچا معبود ضرور تسلیم کرے گا اس لیے اللہ نے کہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ جان لو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں یعنی اللہ رب العالمین کو حقیقی معبود وہی تسلیم کرے گا جس کے پاس علم ہوگا اور دنیا کے اندر آپ دیکھیں جتنی بھی جہالتیں ہیں جتنے بھی غلط رسوم و رواج میں لوگ مبتلا ہیں جتنی بھی جو ہے اس طرح کے خرافات میں بدعات میں کفریہ عقائش شرکی عقائد میں لوگ مشغول ہیں مسروف ہیں ڈوبے ہوئے ہیں یہ در حقیقت جہالت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا اللہ کے بارے میں علم حاصل نہیں کیا انہوں نے علم کے ذریعے اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا علم حاصل کر کے انہوں نے اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی یہ ہے اہل علم کا مقام یہ ہے علماء کا مقام مرتبہ اسی لئے اللہ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کہ اللہ ایمان والوں کے مقام کو بڑھاتا ہے اور اہل علم کے مقام کو بڑھاتا ہے ان کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے تو اگر آپ حقیقی معبود کی تلاش میں ہیں اگر آپ اپنے پالنہار کو اپنے رب کو اپنے پروردیوار کو اپنے مالک کو اپنے خالق کو جاننا اور پہچاننا چاہتے ہیں تو علم حاصل کریں علم والوں کی صف میں اپنا شمار کرائیں علم حاصل کریں گے یہ علم آپ کو آپ کے رب آپ کو آپ کے معبود کی پہچان کرائے گا کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اس لیے کہ اللہ نے اہل علم کی گواہی کا تذکرہ اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے تذکرے کے ساتھ کیا ہے اللہ رب العالمین ہم سبی کو صحیح معنوں میں مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ للنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن